موسیقی آداب نانسرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین اینڈ چینل میں افشن جبین پیش ہے اب تک کی اہم خبریں وزیر آئیٹی کیٹی آر نے ہینلوم اور ٹکسٹائل سے متعلق اخدداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منقض کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راما راؤ نے کہا کہ زلہ ورنگل کے کٹ گنڈالا میں ایک منی ٹکسٹائل پارک خیام کیا جائے گا شہریوں کو مزید فائدہ پہنچانے منی پارک کا خیام عمل میں لائے گیا وزیر کیٹی آر نے کہا کہ کٹ گنڈالا میں ہزاروں ہنرمند افراد روزگار کے مناسب موقعے کے لیے دوسری ریاستوں میں ہجرت کر چکے لیکن ٹی آر ایس کے ریاست میں اختدار میں آنے کے بعد کئی کئی سے لوگوں نے ٹکسٹائل کے شعبے میں تاؤن کی وجہ سے اپنے آبائے خطن میں ہی شعبہ ٹکسٹائل کو برقرار رکھا ہے چیف سیکریٹی سومش کمار نے بی آر کے بہن میں آج ڈسٹرک کلیکٹر سیکریٹی اور تمام محکومت جات کے ایچ او ڈی کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ریاست بھر کے تمام محکومت جات میں مقلوع جہدادوں کی تفصیلات پر اور ترقیق عمل کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے اس بات کی ہدایت دی کہ فوری طور پر ملازمین کے پروموشن کے تفصیلات حاصل کرتے ہوئے انہیں حوالے کرے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایک بھی ملازم کی ترقیق عمل کو روکا نہ جائے اسی طرح مقلوع جہدادوں کی تفصیلات پر بھی خیال رکھا جائے سیکریٹی محکومت سہد اے رزوی نے ڈی ایم ایچ اور اہدداروں کے ساتھ ادلاس منقد کرتے ہوئے ساتھ جنویری کوریا صدبھر میں ایک ہزار مراکز پر ویکسین کے ٹرائل کے انتظامات کا جائزہ لے دے ہوئے اس بات کی ہدایت دی کہ صبح نو بجے سے شام پانچ پجے تک ہر مرکز پر پچیس افراد کو ویکسین کے ٹرائل دینے کے اقدامات کریں اس کے علاوہ اس ادلاس میں مرکز حکومت کی جانب سے روانہ کی جانے والے ویکسین کے استعمال کا بھی جائزہ لیا گیا خواتین تمام شعبوں میں شاندار کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ خود مردوں سے کم نہیں خواتین جو پہلے ہی مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہاں منوا چکی ہیں اب وہ ڈرائیونگ میں سبقت حاصل کر رہی ہے جبکہ دلنگانہ حکومت کا تاؤن بھی خواتین کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے سلسلہ سنگا ریڈی میں ایس سی کورپریشن کی جانب سے شی کیپس اسکیم پر عمل آری کا آغاز ہو گیا ہے اس کے حصے کے طور پر اٹھارہ خواتین نے درخواست دیتے ہوئے ڈرائیونگ کی تربیت مکمل کی پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جو شروع کیا گیا یہ پروگرام کامیاب رہا اس سلسلے میں ریاست وزیر خزانہ حریش راہ نے پیر کو ایس سی کورپریشن کے زیر اتمام اٹھارہ خواتین میں شی کیپس تخصیم کی اس پروگرام میں ایم ایل اے کرانتی کی رن مانک ریڈی ایم ایل اے بھوپال ریڈی اور ڈگر نے شرکت کی اس موقع پر وزیر حریش راہ نے کہا ریاست میں پہلے زلسلہ سنگا ریڈی میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شی کیپس پروجیکٹ کا آغاز پائیس مسرت ہے انہوں نے کہا کہ خواتین ڈرائیونگ میں مہارت حاصل کرتے ہوئے دوسروں کے لیے رول موڈل کی حصے سے کھڑی ہونا چاہتی ہے انہوں نے واضح کیا کہ حکومت ریاست میں میں کیپس پولیسی کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے وزیر نے کہا کہ حکومت ایسی سے استفادہ کرنے والوں کے لیے مختلف اس کی موقع پر امر پیراک ہے تلنگانہ حانونس ساس کانسل کے چیئرمن جی سکھیندر ریڈی زلین الگنڈے کے کیمپ آفس میں استفادہ کنندگان میں سی ایم آر ایف چکس کی تقسیم عمل ملائی وزیر اعلیٰ کے مہینت فنڈ آٹھ لاکھ نوود ہزار سے منظور کیے گئے چکس کو سترہ ضرورت مند خاندالوں کے حوالے کیے جو مختلف نیجی اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں سی ایم آر ایف چکس کی تقسیمی تقریب میں پاشم رام ریڈی ٹی آر ایس پارٹی کے رہنماؤں گوپال ریڈی ونکٹیشورہ ریڈی کے علاوہ دگر نے شرکت کی بی جی بی ترجمان ملی دھر رو میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ وزیر اعظم ننندر مودی نے گزیستہ چھ سالوں کے دوران ملک بھر میں تعلیم کا جال پھیلا دیا جبکہ تلنگانہ کی ٹی آر ایس کی خاندانی حکومت نے ریاست میں تعلیم کو فروغ دینے میں ناکام ہے ریاست کے چار یونیورسیٹیوں میں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے آج تک وائس چانسلور کا تقدور آج تک عمل میں نہیں لیا ڈگری کالیجز میں سینکرو لیکچرار کی جائدانیں مقلوع ہیں اسی طرح کا حال جونئر کالیجز میں ہیں جبکہ وزیر اعظم ننندر مودی نے ملک بھر میں آل انڈیا میڈکل سائنس کے باویس مراکس خیام کیے پینتیس ٹربل آئی ٹی اور بیس آئی آئی ایم سینٹر خیام کرنے کے اقدمات کیے ڈیببائی وندہ نالو وندہ لو ایدو وندہ لکھو پایل کھولی لے تون باتکے اٹھونٹی نا کتھومب آنگ یکک باوشت تون مارچا گل کے اٹھونٹی ساتھا ہونٹے اٹھونٹی اوستے دائتون دو ادو ویدھیاراں گا ڈککہ ساوٹو ویر انجنیر کنکہ ٹرین ایتے ڈمبڑے آ کتھومب آنگ لکش روپ آل آدھا یا اوک کو ڈکتہ دی سو اٹھونٹی ویدھیاراں گا ڈی روزو ریورس گیر لکھ ڈیسک پہینا ٹوانٹی پرابوتتم ہوں ڈی آر ایس پرابوتتم ہوں میک او دہارنال تون سہان ڈیسک پہینا ٹھونٹی ڈیسک پہینا ٹھونٹی پہینا ٹھونٹی ڈککہ لنائی ڈی روزو تیلنگ آنالو ڈی پرابوتتم وچن تاروات ڈننا تا ویدھی ڈی روزو گیر لکھ ڈی indicators ڈی آر ایس پرابوتتم ڈзыکرijah ڈی روزو ڈج آر این kita ڈ vist样 ڈ replica ڈ not ڈ Vega ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی 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 تقسیم کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا دلنگانہ کے تیاریس حکومت وزیر اعلیٰ کی تندرشی کروہ کی خیادت میں بڑے پیمانے پر فلائیس کی مات کو روبہ عمل لاتے ہوئے آسرہ وزائف فراہم کرنے کے اقدامات کیے دلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے پی وی نیسی ماروکی ست سالہ تقریب پر سلسلے میں منعقب کیے گئے سمینار خطاب کرتے ہوئے دلنگانہ کانگریس کمیٹی اتم کمار ریدی نے کہا کہ ارازی اصلحات کے عمل کو پی نیسی مارو نے شروع کیا تھا اس کے بائز لاکھوں غریب اور ارضیات حاصل ہوئے تھے پی وی نیسی مارو نے رامانندن ترت کے مشورے پر سرمیہ دارانہ نظام کے قلاب جو جدو جہد کی تھی اس کے بائز پی وی نیسی مارو کو متحدہ اندر پردیش کے وزارت کے عہدے سے ہٹانا پڑا تھا اس موقع پر وی ہنمنٹ رو نے بھی قطاب کیا اس کے بائز پی وی نیسی مارو اسی زمانے میں رامانند ترت جملہ پرمکیشہ لوگ نے کہا بھئی ہے کب تک چلے گا سرمائے دار رہیں گا تو غریب کہاں جائیں گا ہمارو نے کو جگہ نہیں ہے چھت کو جگہ نہیں ہے کیتی کرنے کو جگہ نہیں ہے مگر جب جس وقت ہندوستان کا جو پردان مندری تھی اس وقت انہوں تلنگانے کا اچھی پریش کرتے ہیں وہ زمانے میں سونیا جی کو اندرا جی کو پھلے اندرا جی جب تک آپ لینڈ سیلنگ امپلیمنٹ نہیں کریں گے غریب کا انتی نہیں ہوتا غریب غریب ہی رہیں گا امیر امیر رہیں گا تو اسی وجہ سے اندرا گاندی پی وی نرزورا کی بات سمجھ میں آکے لینڈ سیلنگ امیر کچھ اپلیمنٹ کریں اسی کے وجہ سے اس کا چیپ پینیسٹر بھی گئی مگر سرکار سے میری گجاری سے دھرنی جیسا پروگرام لگائے ہمارے اس میں آج بھی نائنٹین ایٹی ون میں ادرا جاندی تھی زمین تھی مگر آج آج ارجان کے زمینہ پھر وہاں پر سرمادار لے لیے ٹوٹا دن ٹوٹا کو ان کا کالن میں نام ہے پٹہ سرمکر میں ہے مگر پھر سرمادار وہ مر گئی سوالوں کے نامہ لے لے کے جھوٹے سکریچرہ کر کے لے لیے ایسے کتے کیسے سائی کی اگر چیپینشنر آج بول رہے بھارت رتنا دینا برابر ہم بھی سپورٹ کریں گے بگر صحیح امانداری کام کب ہوتا غریب کے ساتھ جو ہندرہ گاندی کی زمین انہی کے پاس رہیں گے تو صحیح خالی ہوا میں بات کریں تو نہیں چلے گا اور میں برابر گاؤں گا اور پھروں گا پھر کے دیکھوں گا کون سے گاؤں میں آندھ پتیش میں پیش آئے ایک انہوں کے واقعے میں انسپیکٹر باپ نے اپنی بیٹی ڈی ایس پی بیٹی کو سیلیوٹ کیا پولیس ٹریننگ سینٹر چندرہ گری کلیانی ڈیم سے واپستہ وائی شام سندر نامی انسپیکٹر کے لیے یہ خوشگوار اور فقر والا لمحہ تھا کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ڈی ایس پی ہے مکمل پولیس یونی فارم میں دیکھا شام سندر کی ملاقات اپنی بیٹی سے اس وقت ہوئی جب وہ پولیس ڈیوٹی میٹ میں شرکت کے لیے تروپتی آئی تھی ناغل جناس آگر پروجیکٹ کے مرکزی پر بچھلی گھر میں آگ لگی ٹرانس فارمر سے آگ اس وقت لگی جب بچھلی پیدا کی جا رہی تھی ملازمین کی چوکسی سے بڑا خطرہ ٹل گیا حکم آگ کی وجہ کی تحقیقات کر رہے ہیں گزیس سال سریس علام زیر زمین پن بجھلی گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس سے جان و مال کا بھاری نقصان ہوا تلنگانہ میں گزیس سچو بیس گھنٹوں کے دوران کورونا ویرس کے دو سو اٹالیس مضبط قیسز درچوے اور دو افراد کی مونٹ ہو گئی اس ریاست میں کورونا کیسز کی کل دادہ دو لاکھ ستیتی ہزار ہو گئی ہے حلاقتوں کی تعداد تین سو چھپن ہو گئی جی ایج ایم سی کے حدود میں پندرہ سو اکاون اور ساٹھ کیسز درچ ہوئے آندھر پدیش میں چوبیس گھنٹوں میں دو سو باتیس کورونا کے نئے کیسز مجموعی تعداد آٹھ لاکھ تریتر ہزار ست جاوز ملک میں کورونا ویرس کی رفتار بتدریج کم ہو رہی ہے اور گزیستہ ایک ہفتے کے دوران دوسری بار تقریباً سولہ ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں جب یہ اس وابا کو شکست دینے والوں کی شرام میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے پیر کو مرکزی وزیرت وزارت سہیت کی جانت سے جاری کردہ عداد شمار کے مطابق گزیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سولہ سو پانس سو چار نئے کیسز سامنے آئے جس سے متاظرین کی مجموعی تعداد ایک کروڑ تین لاکھ چالیس ہزار کو عبور کر چکی ہے دنیا میں چوبیس گھنٹوں میں پانچ لاکھ کرونا کے ساس مجموعی تعداد آٹھ کروڑ چوپن لاکھ ست جاوز ٹرافک پولیس کی جانت سے شہر میں ڈرنک اینڈ ڈرائب محیم کو تیز کر دیا گیا ہے اس کے حصے کے طور پر سیبر آباد کمیشنریت کے حدود میں ٹرافک پولیس نے گاریوں کی تلاش لیتے ہوئے نشے میں گاری چلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں اندرون ایک ہفتہ ٹرافک پولیس نے تین ہزار پانچ سو کی طرح مقدمات درج کیے ہیں اس کے علاوہ کئی گاریوں کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے اتوار کی رات دیر گئے بھی پولیس نے نشے میں دھوتر تین سو چھہالیس افراد کو گرفتار کر لیا دور خدیم سے زیورات کے طور پر ہیروں کا استعمال ایک عام بات تھی مگر حالی عرصے میں ہیروں کی جگہ سونے اور چاندی کی دھات نے لے لی ہے تاہم اس دور کو واپس لانے کے مقصد سے ہیروں کے زیورات کی تیاری اور فروقت زور و شور سے جاری ہے ہیروں کا استعمال سے مغل اور عاصف جائی خاندان ہی نہیں بلکہ عام عوام بھی اس کا استعمال کرتے تھے آج ڈائمنڈ سٹور کی جانب سے ہیروں سے جڑے ہوئے زیورات کی تیاری جو عوام کے دست رست میں ہو یا وقت ضرورت فروقت بھی کی جا سکے اس سلسلے میں ایک ویڈنگ کلیکشن کے نام سے ڈائمنڈ سٹور نے نمائش کا اتمام کیا کہ سری کارت مینجنگ ڈائریکٹر ڈائمنڈ آئینن چینل سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی نمائشہ путکتر ہم لوگ بڑے ہرے use کر رہے ہیں تھی سینٹ سے لے کے ایک کیارکٹر کا ہرا یوز کر کے ہم نے ویڈنج ویڈ جوزی کا فی ورائی کلیکشن بنایا ہے جہاں پہ لوگ توڑی نہیں سکتے کہ اتا بڑا ہرہ ہم لوگ برائیڈل جاؤلی میں یوز کر سکتے ہیں پر کسٹمور کا بجٹ بھی ہم نے دیکھا برائیڈل 컬�یکشن بھی ایسا بنایا اس میں جو برائیڈ ہوئے کی وہ بلکل الگ بھی کھے آئے اس میں بھی 6 نیچرل ہیرے میں 64 الگ الگ ویڈینڈز ہوتے ہیں جو جنرلی کاملی لیوز ہوتا ہے ہم لوگ اس میں چوز کر کے ہمارا کلیکشن پورا 5 الگ ویڈیز لگایا ہے اس میں کلیکشن آویلیبل رہے گا کسٹومت کے لئے اس میں ہر ایک ہیرہ جو نیچرل ڈائیمنڈ ہے اور کانفلکٹ فری ڈائیمنڈ مطلب جتنا بھی ہیرہ اس میں آیا ہے ہمارے پاس بینگلور پولیس نے جالی دستاویزات تیار کرنے والے دس افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور ان کے قبضے سے جالی پین کارڈز ڈی ایل آدھار الیکشن شناکتی کارڈ کو زبط کر لیا ہے پولیس کے مطابق پاسپورٹ بینگلون کے لئے درقواز دینے یا پھر دگر دستاویزات بنانے کے دوران ایسی جالی دستاویزات کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے اس پر مزید تفتیش جاری ہے سابق مرکزی وزیر اشوک گچپتی راجو پر اے پی کے وزیر ویلم پلی سری نواسہ روڑ کے غیر محضبانہ بیان پر ناراض کشتریہ برادری کے رہنواؤں نے کومپلی علاقے میں احتجاجی مساہرہ کیا اس موقع پر برہم احتجاجیوں نے وزیر ویلم پلی کا علامتی پتلان نظراتی شکیا احتجاجیوں نے وزیر ویلم پلی سری نواسہ سے اپنے ریمارکس واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا محرام سامراجیوں نے وزیر ویلم پلی سری نظراتی شکیا وزیر اعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ دنیا میں ویاکسین کی تقسیم کا سب سے بڑا پروگرام ہندوستان میں شروع ہونے والا ہے انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے محکومہ قومی وزن اور پیمائش کے اجلاس میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے ملک کے سائنس دانوں کو مبارک بات پیش کی انہوں نے گھر میں کوویڈ ویقسین تیار کرنے میں ماہر نفسیات کی کامیابی کو سراہا ملکوں ان سائنس دانوں پر فقر ہیں جنہوں نے دو دیسی ویقسین دستیاب کرائی ہیں کرونا ویقسین پروڈیکشن کے تناظر میں میک ان انڈیا کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان میں تیار کی جانے والی پیداوار کی مقدار بھی کافی اہمیت کی حامل ہے ہم میاری اور خابل اعتماد مسنوعات لاکر اپنے برائنڈ انڈیا کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں میک ان انڈیا عالمی قبولیت کے ساتھ ساتھ اپنے مسنوعات کی مانگ کے لیے بھی چدو جہد کرنا چاہتا ہے وزیر اعظم موضی نے کہا کہ ہندوستان عالمی انویشن رینکنگ میں سب سے پہلے پچاس ممالک میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت سند اور اداروں کے ماں بین تاؤن مستحکم ہو رہا ہے نیشنل فیزیکل لیبوریٹری کی پیٹینم جبیری سمہروں کی آپ سبھی کو بہت 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 آئی آج ہمارے ویجیانیک نیشنل ایٹمیک ٹائم سکیل اور بھارتیہ نردیشک دربی پرانالی راش کو سمرپیت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دیش کی پہلی اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں این این چینل خدا حافظ